تصویروں میں نظر آ رہی یہ پہاڑ جو خود میں برف کی سپے چادر لپیٹے ہیں یہ تصویر نہ تو کشمیر کی ہے اور نہ ہی شملا کی سنو فال دیکھنے کے اگر آپ شوکین ہے تو یہ تصویریں آپ کو اٹریکٹ ضرور کر رہی ہوں گی اس طرح کے پروتوں کی اور برپاری سے لبالب کھنے یہ پہاڑ آلی کے ہیں دیش ویدیشوں سے آلی میں پریٹک اسکیئنگ کے لیے پہنچتے ہیں اس کی ریزارٹ آلی ان دنوں اپنی خوبصورت برفیلی واضیوں کی وجہ سے سچ چکا ہے ایسے میں اس سمیعہ پریٹک اترہ کھنٹ کے آلی کا رکھ کرنا شروع کر چکے ہیں کرسماس اور نیوئیر سے پہلے ہی یہاں پریٹکوں کا حضوم تھیرے تھیرے پہنچنے لگا ہے برپاری کے بعد تو یادچو کی تعداد بٹ جا رہی ہے آلی کا نظارہ اتنا خوبصورت ہو چکا ہے کہ جس طرف اگر آپ نظر گھماتے ہیں اس طرف آنکھوں کو سکون دینے والا نظارہ دکھائی کرتا ہے اس بار روپے کی کمی ضرور پریٹکوں کو کھل رہی ہے لیکن چیئر لفٹ سے آسمانی سفر آلی کی واضیوں میں کرنے والے یادچو کا چہرہ کھلا ہوا ہے اس ریپورٹ میں آپ کو سکون دینے والے نظاروں سے لے کر برپیلی گلیوں تک کا سفر کرانے کی کوشش کروں گا نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں اترا کھنٹ تک میں ہوں آپ کے ساتھ بجھے نئے گی آلی کا نام سنتے ہی اس ذہن میں برباری کی خوبصورت تصویریں آتی ہیں سرد ہوائیں دسمبر دنوری کا مہینہ یاد آتا ہے وقت دسمبر کا ہے موسن سہانہ سردیوں بھرا اور ان دنوں آلی کی خوبصورت تصویر ہر کسی کو اپنی اور آکرشت کر رہی ہے یادریوں کی تعداد بھی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے ان دنوں آلی کا سفر کرنا کافی سکھت اور آنند بھرا ہے خاص کر تب یہ سفر اور خوبصورت ہو جاتا ہے جب آپ روپوے یا پھر چیر لفٹ سے آلی کی واضیوں کا دیدار کرتے ہیں ایسے میں بھلے ہی اس بار روپوے کا سفر ممکن نہیں ہے لیکن آلی پہنچنے کے بعد چیر لفٹ میں بیٹھ کر آلی کی حسین واضیوں کا دیدار چیر لفٹ سے کرنا ہر کسی کے لیے تحفہ ثابت ہو رہا ہے آلی سے سنو ٹریکنگ کر اوپری جگہ پر جا رہے ایسے ہی اس سمیہ دھیرے دھیرے پرٹک آلی پہنچنا شروع کر چکے ہیں آلی کی واضیاں بھی اب خوبصورتی سے پرٹک کو سواغت کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہیں ایسے میں ہوتل میں اور پرٹک آواز گریہوں میں تیاریاں زورو پر چل رہی ہے تو ہوتل ویوپاریوں کے چہرے بھی اب کھلے کھلے نظر آ رہی ہیں گڑوال منڈل وکاس نگم کے مینجر کا کیا کچھ کہنا ہے دیکھیں سر کریشمس اور تھرٹی فرس کے لیے لگ بگ ہماری بکیاں آنی شروع ہو گئی ہیں اور ہم لوگ اپنے اس طرح سے جو ہماری طرف سے ہو سکتا ہے ساپ سپائی ہوگرہ ہم پوری تیاری پہ اپنی لگے ہوئے ہیں اولی تک مارگ کو اب کھول دیا گیا ہے لگاتار اولی موٹر مارگ پر اونس جمعی پڑی ہے جسے ہٹانے کے لیے نگر پالی کا جوشیمٹ اس سمیں لگاتار جھٹی ہوئی ہے تاکہ اونس کو آسانی سے پگلائے جا سکے ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے سمیں میں جب برباری ہوتی ہے تب کس طرح سے یہاں بربھٹائی جائے گی فلحال بی آروں اور نگر پالی کا دوارہ لگاتار برفٹانے کو لے کر کام کیا جا رہا ہے اس بار سمیں پر برباری ہونے کے بعد اوٹل پریٹن ویبسائے بھی تیاری میں جھٹ چکا ہے اولی اور جوشیمٹ میں پریٹک آواز گرہوں میں تیاریاں شروع ہو چکی ہیں آنے والا سمیں کرسماس اور نیوئیر کی ویکنڈ کا ہونے والا ہے ایسے میں ہر ورش اولی میں اس دور آنبھاری بھی دیکھنے کو ملتی ہے پریٹک بھی بڑی سنکھیاں میں اولی کا دیدار کرنے پہنچتے ہیں اس بار بھی برباری ہوئی ہے امید ہے کہ اس بار پچھلے سال سے دیکھی آتی اولی کا دیدار کرنے پہنچیں گے ایسے میں اوٹل اور پریٹک آواز گرہوں میں تیاریاں زور اوپر ہیں اگر آپ اولی جانے والے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ تمام جانکاری بھیجی تھی چمولی سے ہمارے سیوگی کمل نین نے فلال کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں اترا کھنٹ تک موسیقی